اسلام علیکم امید کرتا ہوں کے دوستوں اور سب خیریت سے ہوں گے ٹرانسفور اور پراپٹی کی ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ لوگ خطمن میں حاضر ہوں اس لیکچر میں ہم سیکشن فورٹی ٹو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں ہم پر ایک چھوٹا سا ریکویسٹ آپ لوگ سکروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیے کائنڈلی گو اہیڈ ان سبسکرائب اور چینل چلے جی سیکشن فورٹی ٹو میں کیا ڈسکس کیے گیا ہے کون ہے وہ شخص جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ فارمیٹ ٹرانسفر کو ریووک کر سکتا ہے اور ایک سبسکرائب کر سکتا ہے اور کب وہ ریووک کر سکتا ہے اور وہ سبسکرائب کر سکتا ہے ان دونوں دو کوسچن کو ہم پرک کر سامنے راک کر یعنی اس سیکشن کو ڈسکس کریں گے اس سیکشن میں بنیادی طور پر ہائیلائٹ کیے گیا ہے پرسن ہیونگ ایتھاریٹی ٹو ریووک دا فارمیٹ ٹرانسفر ایک بات یہ کی گئی ہے دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ کب وہ یعنی وہ فارمیٹ ٹرانسفر کو ریووک کر سکتا ہے اور ایک نیا ٹرانسفر کر سکتا ہے اور سبسکرائب کر سکتا ہے ان دو کوسچن کو سامنے رکھ کر ہم الیسٹریشن کے ساتھ آپ لوگوں کو میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو سمجھا دوں سب سے پہلے بات کی گئی ہے یعنی پرسن ہیونگ ایتھاریٹی تو ہمارے سمجھ میں یہ آتا ہے یا آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ بھئی وہ کون ہے پرسن ہیونگ ایتھاریٹی تو ریووک فارمیٹ ٹرانسفر سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ دریل آنر در پرسن ہو ہیز در گوڈ ٹائٹل ویلیڈ ٹائٹل فیر ٹائٹل ٹائٹل جس کے پاس جائز حق ہے اس پرپرٹی پر یعنی صحیح حق دار ہے گوڈ ٹائٹل ہے اس کے پاس وہ پرپرٹی کو ریووک کر سکتا ہے اور ٹرانسفر کر سکتا ہے اس کے بعد ہم نے سیکشن فورٹی ون میں پڑھا تھا اوستنسیبل آنر یعنی در پرسن ہو ہیز پاور آف ایٹرنی ہو ہیز در رائٹ یا ہو اس در اوٹرائز ایجنٹ آف در گیل آنر وہ پرپرٹی کو ریووک کر سکتا ہے اور سبسیکنٹ ٹرانسفر کر سکتا ہے اس کے علاوہ در لیگل ہائر در لیگل ہائر آف در گیل آنر جو ہے ہم اگر دیکھیں ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جو ہے فارمیڈ ٹرانسفر کو جو ہے ریووک کر سکتے ہیں اور سبسیکنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ابھی آتے ہیں کہ تو سبسیکنٹ ٹرانسفر ہمارے ذہن میں یہ عام جنرل کامن سنس کی بات ہے کہ پہلا جو وہ انہوں نے فارمیڈ ٹرانسفر کی ہے وہ جو ہے مست بھی جو ہے کنڈیشنل ہونا چاہیے اگر انہوں نے ٹرانسفر کی ہے ویڈ دی کنڈیشن کے بھئی ویڈ دی ہیپننگ آر نان ہیپننگ آف سیٹن اسپیسیفائیڈ ایوینٹ ہم اس کو ریووک کریں گے اگر انہوں نے ٹرانسفر کرتے وقت جس طرح بھی انہوں نے اگر انہوں نے کوئی کنڈیشن ڈالا ہے کہ بھئی ہم پراپٹی آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں لیکن اگر انہوں نے ہیپننگ آف سیٹن اسپیسیفائیڈ یعنی ایوینٹ ہم اس کو ریووک کریں گے اگر انہوں نے کنڈیشن ڈالی ہو تب وہ یعنی اس کو ریووک کر کے سبسیکرڈ ٹرانسفر کر سکیں گے یا انہوں نے پراپٹی ٹرانسفر کی ہے وردک کنڈیشن اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ وہی جو انہوں نے ٹرانسفر کی ہے جو فارمی ٹرانسفر کی ہے اگر انہوں نے گفٹ کی ہے یا انہوں نے سیل کر دی ہے یعنی اگر وہ پریویس سیل کی ہے یا انہوں نے جو ان کا جو فارمی ٹرانسفر ہے وہ فار کنسیڈریشن ہے فار کنسیڈریشن کے ساتھ ساتھ اگر وہ سیل ہے irrevocable ہے یا گفت ہے گفت irrevocable ہے تو تب وہ اس کو یعنی دوبارہ اس کو revoke بھی نہیں کر پائیں گے اور اس کو subsequent sale بھی نہیں کر پائیں گے اگر وہ property revocable ہو اگر وہ جو transaction ہے revocable ہو تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں اس کو revoke کر سکتے ہیں اور subsequent اس کو sale کر سکتے ہیں تیسرا condition انہوں نے یہ ڈالا ہے اس section میں کہ جو یہ subsequent transfer کر رہے ہیں it must be far consideration اور یہ حتمی ہونا چاہیے complete ہونا چاہیے اگر وہ پہلے وہ property کرائے پر تھا تو پھر انہوں نے condition ڈالا ہے کہ unhappening of certain specified event ہم اس کو یعنی انہوں نے یہ اختیار کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہے کہ بھئی میں جب چاہوں یہ revoke کر سکوں اگر انہوں نے یہ condition ڈالا ہے اس transaction deed میں اس transfer deed میں تو پھر اگر انہوں نے revoke کر دی revoke کر دی تو پھر اس کو چاہیے کہ بھئی وہ for consideration اس کو further subsequent transfer کرے اور وہ حتمی ہو تو میں یہاں example بھی دیتا ہوں اے بی سی ہے تین مندے ہیں اے کے پاس property ہے ایک گھر ہے اس نے کرائے پر دی ہے بی کو ابھی اس نے اس یعنی جو lease deed ہے اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اے نے لکھا ہے میں جب چاہوں اس کو میٹ را یعنی اس کو کیا کر سکتا ہوں revoke کر سکتا ہوں اگر انہوں نے کوئی condition ڈالا ہے تو پھر اگر یہ چاہتا ہے کہ اب اس property کو میں further c کو transfer کروں جس کو اس نے پہلے اس قرائے پر دی ہے condition تو ڈال دی ہے کہ بھئی میں جب چاہوں گا revoke کروں گا اس نے accept کی ہے تو پھر یہ جو اس کو transfer کر رہا ہے c کو اس property کو اس کے پاس جو property اس کو revoke کیا ہے اے نے پھر اس کو further c کو transfer کر رہا ہے تو پھر یہ must be for consideration ہونا چاہیے consideration ہونا چاہیے اس کے اس کے علاوہ جو ہے کہتا ہے کہ یہ حد بھی ہونا چاہیے یعنی without condition تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو یہ lecture ہے آپ لوگ پسند آئے اگر پسند آئے لائچ ضرور مرگنے ڈسلائک گستے ہیں مرشن کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے دیجئے تک لوگو سارا خیال اللہ حافظ بے بے